سلام علیکم ہم جی امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اچھا جی ہنگر سٹیشن کی جو آئیڈی ہے وہ تقریبا ہر بندے کو چاہیے تھی شیئر کی کی جس میں رہ زیادہ آ رہے ہوں کچھ دل بہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو پھر میں نے ریموک کر دی تھی تو آپ لوگ انہیں سوال کیا تھا کہ وہ ویڈیو کیوں ریموک کی کچھ لوگ انہیں کونٹیک بھی کیا تھا اس بندے سے درہ میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوا کیا تھا کوئیس پچیس دن پر میں ایک ویڈیو بناتا ہوں کہ ہنگر سٹیشن کا کام بہت کم آ رہا ہے اور کمپنی والے جو ہیں وہ سعودی کو اس کے بعد شیئر کے اوڈر دے رہے ہیں بعد میں ہمیں اوڈر دے رہے ہیں یعنی کہ فریلانٹر کو بعد میں اوڈر دے رہے ہیں تو اوڈر بہت کم آ رہے ہیں تو ایک بندہ جو ہیں وہ وہ میری ویڈیو پر کومنٹ کرتا ہے کہتا ہے جی اس کا نام تھا فواد ہے وہ کہتا ہے جی ہم آپ کو شرکے کے آئی ڈی دے دیتے ہیں ہمارا شرکہ ہے لیکن بدلے میں آپ کو ہمارے شرکے کے پروموشن جو ویڈیو ہے وہ لگانی پڑے گی یوٹیوب کا تو میں مرتا کیا نہ کرتا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئی ڈی بنا کے دیں مجھے میں چلا کے چک کروں گا بلے تو میں اپلوڈ کر دوں گا ویڈیو اگر آئی ڈی سے ہی چلی تو ظاہر ہے پہلے میں نے خود چیک کرنی تھی تو پھر میں اس کو اپلوڈ کرتا تو میں نے جو ہے وہ آئی ڈی کن سے کہا اس نے ٹھیک گنا پر رابطہ کیا تکلی میں چار پانچ دن لگا دی انہوں نے آئی ڈی بنا دے میں آئی ڈی بنی آئی ڈی تھی وہ کار کے اپشن پر ٹھیک ہے تو میں نے آئی ڈی یوز کی اس دوران میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیوں کیونکہ پہلے میں نے آئی ڈی چیک کرنی تھی تب میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا ایسے ہی نہیں بتا دینا تھا کہ میں اس میں اوڈر زیادہ آتے ہیں آؤ آئی ڈی لے لو یہ کرو نہیں پہلے چیک کر کے پھر میں نے بتانا تھا میں نے آئی ڈی یوز کی کار کی آئی ڈی تھی بونس زیرو ریال تھا یعنی کہ کوئی بونس نہیں ملنا تھا صرف بیسک پیمٹ ملے تھی اوڈر تو آ رہے تھے اس پہ دا ہر ایک کار کی آئی ڈی تھی اب میں فرس ٹیم کار کی آئی ڈی یوز کر رہا تھا کافی عرصے بعد برنا در موڈسل کا اپشن ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ موڈسل کا اپشن میں اوڈر نزدی نزدی کے آتے ہیں کار کے اپشن میں اوڈر دور کے آتے ہیں اور زیادہ تر لوگ ابھی موڈسل کا اپشن یوز کرتے ہیں تاکہ نزدی کے اوڈر آئیں تو کار والا جو اپشن ہوتا ہے وہ بہت کم لوگ کے پاس ہوتا ہے اور وہ اوڈر زیادہ ہوتے ہیں تو اس پہ اوڈر زیادہ آ رہے تھے اب میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کار کے اوڈر زیادہ اوڈر آ رہے ہیں یا ہودی کے ایڈی ہونے کے ویسے اوڈر زیادہ آ رہے ہیں برحال کچھ دن کام کیا پھر ایسا بھی کبھی ہوتا تھا کہ میں بیٹھا ہوتا تھا دوسرے دوستوں کے ساتھ تو ان کو پہلے اوڈر آتا تھا مجھے بعد میں آتا تھا برحال پھر بھی اس پہ اوڈر صحیح تھا کافیات تک میں نے دو چار جن ایڈیوز کی میں نے ویڈیوز جیسا بات تھا میرا اس کے مطابق میں نے ان کو ویڈیو بنالی اب میں نے سوچا کہ یہ کتنے کی ایڈیز ہے اس نے کچھ بتایا کہ ہمارا جو شیر کا ہے وہ سعودی کے نام پہ ہے تو سعودی جو ہے وہ پھر آگے ریٹ پہ بھی ایڈی جاتا ہے اور وہ سیل بھی کرتا ہے تو ہم جو ہے قیمت لیں گے اس کی مطلب کی چارجز لیں گے اس کے بقول کے سعودی اسے کر رہا ہے میں نے اس کو کہا کہ آپ اسے کرو اپنی ویڈیو بناو اس میں آپ سب کچھ بتاؤ میں وہ اپلوڈ کروں گا کیونکہ میں اس بندے سے خود نہیں میرا تھا نہ اسے ملاقات ہوئی نہ اسے دیکھا صرف وہی اس نے ویڈیو جو ایک دو بنا کے بھی دی تو میں ٹرسٹ بھی تھوڑا کمی کر رہا تھا تو برحل اس نے ویڈیو بنائی جسے اس نے بتایا مجھے تو اب میں نے سوچا کہ یہ قیمت لے رہے ہیں تو کیوں نہ میں آپ لوگ کو ڈسکونٹ لوں کیونکہ مجھے تو پتا تھا کہ یہ لوگ چارج کریں گے آپ لوگ کے پیسے اب جتنے میرے سبسکرائبر ہیں ویورد بجارے سارے قریب ہوتے کسی کے بعد کھانے کے پیسے نہیں کوئی پاکیتانوں کے چیزیں بیچ کر آیا ہوتا ہے کسی نے اتار پکڑ کے مرسنگ لیو آتی ہے تو ظاہرین لوگ نے تو اثر نہیں کرنا تھا میں نے کہا یار اب یہ بتاؤ مجھے کیا دو گئے اس میں سے کمیشن کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں آپ لوگ کو کچھ پیسے چھوڑ دوں وہ مجھے کہتا ہے نہیں ہم آپ کو سرپرائز دیں گے میں نے کہا سرپرائز مجھے بتاؤ کیا دو گئے کمیشن برحل وہ بات ابھی بیچ میں رہے گی نہیں ہم آپ کو کام کے سب جتنے ایڈی جائیں گے تو میرا یہ پروگرام تھا کہ جو کمیشن چھوڑے گا بیچ میں سے وہ میں آپ لوگ کو اسے پہلے کل فرم کر کے بعد میں اسے بولوں گا کہ اتنے پیسے تم نے جو ہے آئی ڈی جائیں گے لگوں گے ان سے کم لینے چلو ان بیچاروں کو ڈسکونٹ مل جائے گا ٹھیک ہے بلکل ایسی ایک بات بہتا ہوں میں اپنے ایک دوست کے لیے ویزا لے رہا تھا تو کراچی میں رہتا تھا ہماری رہے ہماری رہا تھا تو یہاں جو میرا دوست تھا اس کے Thru ہو میں نے ویزا لیا تو میں نے بیزا کی جب بات ہوگی تو میں نے کہا اس میں سے مجھے کیا دھو گے کیوں کہ فائنل تو ریٹا نے بتا رہی تھا ویزے کا پھر میں نے اس میں سے مجھے کیا دھو گے انہوں نے вечer اغرحیM سے بھائے سے کہ35 دوست تک چھوڑ دیا کہ چلو اس بھی چارے گا اور کچھ بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا میں نے چھوڑ دیا تو ایک دو بار جو میں ایسا کیا اپنے سعودی والے دوست کے ساتھ اسے پانے چل گیا یہ تو ہم سے کمیشن چھوڑوا کے آگے لوگوں کو چھوڑ جاتا ہے تو اس نے کیا کیا مجھے وہ کمیشن دینے چھوڑ دیا کہ یہ آگے لوگوں کو کمیشن چھوڑ جاتا لہذا اس کو مت چھوڑ دیا تو وہ فائنل ایڈیو برحل اسی طرح اس بندے نے کیا مطلب کہ میرا یہ ارادہ تھا کہ کمیشن چھوڑ دے تو میں اپنے سبسکرابرز کو بلوں گا کہ یار آپ اتنے پیسے کم دے دینا لیکن برحل میں نے وہ ویڈیو ڈال دی کچھ فائنل بات نہیں میں بھی چاہتا کہ چلو ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہیں ایڈی لیل نے ظاہر مجبور بیٹھے ہوں سارے اب جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو اس کے پہلے تو اس بندے کو جب میں ٹیلیگرام میں اپلوڈ کی اس کے بعد اس بندے نے مجھے جواب ہی نہیں دیا یعنی دوسرے دن جا کے جواب دیا وہ بھی تب جب میں ویڈیو جموع کر دی کیونکہ جب بندے نے جواب نہیں دیا میں تو سمجھا کہ یہ تو فراد کر رہا لوگوں کے ساتھ لوگوں ٹرسٹ کرتے مجھ پہ تو یہ تو میرا نعم دے کا فراد کرے گا کچھ لوگوں نے کہا ایڈوانس میں پیسے مانگ رہے ہیں بہرحل مجھے شک ہوا ایک لوگ ایک دو بندوں نے مجھے ایسے بھی گئے کہ تیلیگرام پہ یہ تو ایسے کر رہا تو میں نے وہ ویڈیو ریموو کر دی تب جہاں کے اس بندے نے مجھے جواب دیا ٹھیک ہے تب جہاں کے اس بندے مجھے ریپلائی دیا پھر میں نے ریپلائی نہیں کیا کیونکہ جب ٹرسٹ ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ نہیں بنے گا جب ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے اس بندے سے رابطہ کرتا تھا جب ویڈیو اپلوڈ کی اس کے بعد اس بندے نے جواب نہیں دیا اور دوسرے دن جواب دیا پھر کہا جی وہ میرا نیکٹی چل رہا تھا بہت نہیں کیا کوئی بہانہ بنائے تو میں نے جو ہے وہ ویڈیو ریموو کر دی تو میں نہیں چاہتا آپ لوگ کے سب پر آڈو بیچار کیسے میرا کام لے کر کسی بیچارے سب پر آڈ ہو جائے برہا میں آپ کو پروب بھی دکھا دیتا ہوں جو بیتی بات ہوئی تھی دیکھیں 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 یہ ہے جی ٹیلیگرام ٹھیک ہے یہاں تھا وہ بندہ فواد خان یہ سب لوگ جو ہیں آئی ڈی کے لیے میں سی کر رہے میں اب ڈیپلائی کیوں نہیں کر رہا ان کو صرف اسی لیے کہ میرے بس کوئی ٹرسٹڈ بندہ نہیں ہے ٹرسٹڈ کمپنی ہولا شرکے والا نہیں ہے جسے میں ڈی جلو ہم لوگوں پرنا میں بھی ہوگا فرادو والا ہوتا تو میں پیسے لے ان سے پیسے بھی لے لیتا اور آئی ڈی نہیں دیتا ان کو لیکن میرا ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا مرر وہ جی کہاں ہے میں دکھاتا ہوں ٹرسٹڈ کمپنٹ یہ دیکھت کھی درہ یہ دیکھت کھی درہ یہ بندے سے لازٹ ٹرم جب بات ہوئی ٹھیک ہے اس نے میسیج کیا تھا یارہ بجھ کے ایک پی ایم پہ ہے یعنی کہ رات کو ٹھیک ہے یہ بات ہوئی تھی اس کے بعد میں نے دوسرے درس کے میسیج کیا تو وہ اس نے مجھے بھارہ بجھ کے تریالیس پی ایم پہ ہے یعنی کہ دوسرے دن میسیج کا جواب دیا اور پھر یہ بات ہوئی ہے آپ نے ویڈیو کو ریموک کر دی ہیری ایت سوری آپ کا میسیج ہونی ہے بردل سکرین پر او ٹیلی گرم یوز نہیں کر رہا اچھا برل میں نے جو ہے اس بندے کی ویڈیو ریموک کر دی دہارے مجھے وہ ٹرسٹڈ نہیں لگ رہا تھا مجھے شک پڑھ رہا تھا کیونکہ نہ کریں لوگ کے ساتھ اللہ بہتر جانتے ہیں برل اگر اس بندے کو یہ شک ہو آپ یا کسی اس نے کہا ہو کہ یہ بندہ جو ہے آئی ڈی لے کر یوز کر رہا ہے اور ویڈیو ریموک کر دی تو میں وہ بھی پروف دکھا رہے تو آپ کو درہا دیکھ لیئے یہ دیکھیں یہ آئی ڈی ہے اس کی طرح میں لاش ٹیم دکھا رہتا ہوں تاکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ میری آئی ڈی یہ ہے یہ دیکھیں ذرا یہ لاس ٹیم ہے ماتھا ہوں ٹھیک ہے ماتھا ہوں خاتم یہ لاس ٹیم تھا اس کا ٹھیک ہے تو اب میں آئے ہیں جہاں آپ کو اس کی ارنک دکھا دیتا ہوں ذرا دیکھیں ڈیلیوری دیکھیں ذرا میں نے کونکوں سے کی ہے کل کی زیادہ میں کوئی نہیں کی چوبیس میں نہیں تیس میں نہیں بائیس میں نہیں اکیس میں نہیں بیس میں نہیں انیس میں نہیں اٹھارہ میں نہیں سترہ میں نہیں سولہ میں نہیں پندرہ میں نہیں چودہ میں بھی نہیں ہے یعنی ویڈیو ریموو کرنے کے بعد میں نے وہ آئی ڈی یوز نہیں کی صرف اسی لئے جب لکھاتا ہو گیا تو میں کیا کروں گا آئی ڈی یوز کر کے میں نے دوبارہ وہ آئی ڈیوز نہیں کی تو جب تک کوئی نہیں ملتا ٹرسر کپنیوں نے نہیں ملتے آئی ڈیوالی تب تک میں آپ لوگ کو یہ آگے راستہ بتاتا یہ تھی اس کے صورتحال میں نے وہ اس لیے کی ویڈیو ڈیلیٹ کی تھی آج جو گنیدہ سب کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ کیا وجہ بنی تھی کیوں کسی افراڈ نہیں کیا نہ میں چاہتے ہو کسی افراڈ ہو ٹھیک ہے جیسے کوئی اچھی کپنی ملے گی جو دیر ہی ہو اس پی آئی ڈی ہیڈ پہ جا پرمنٹ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا اچھا تھا ٹھیک ہے ایسے کام آج کل لارہ تعلینی کو ہوا رہا ہے سعودیوں کو ہوا رہا ہے اور شر کے اور یہ ایڈیو آ رہا ہے پری لانسل کو بہت کم کام آ رہا ہے دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ تیز زصورت زب رکھے گی ویچو زب رکھے گی